اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی نولیج اور دوستو آج ہم ابابیل کے بارے میں کچھ حیرت انگیز بات کرنے والے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کے تیسوے پارے میں سرعے فیلم میں موجود ہے تو آئیے بلا تاکیر ویڈیو شروع کرتے ہیں ابابیل کی سب سے زیادہ دشمن چمگا دڑ ہے لہٰذا چمگا دڑ اکثر اس کے بچوں کی گھات میں لگا رہتا ہے اس لیے ابابیل جب بچے نکالتی ہے تو اپنے گھوصلے میں اجوائین کے پودے کی لکڑیاں لا کر رکھ دیتی ہے ان لکڑیوں کی خوشبو سے چمگا دڑ گھوصلے کے قریب بھی نہیں آتا اور اس کے بچے چمگا دڑوں سے محفوظ رہتے ہیں ابابیل پرانے گھوصلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک کہ نئی مٹی سے گھوصلے کو لیپ نہ لے اور یہ اپنا گھوصلہ عجیب و گریب طریقے سے بناتی ہے پہلے یہ مٹی میں تنکے ملاتی ہے اور اگر تنکے ملی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہو تو یہ پانی میں گوتا مار کر زمین پر لوٹ لگاتی ہے اور جب اس کے جسم اور بازووں میں مٹی خوب گھس جاتی ہے تو یہ گھوصلے میں آ کر اپنے پروں کو جھاڑ کر کچھ پروں کو بھی مٹی کے ساتھ جھاڑ دیتی ہے اور پھر اس پروں والی مٹی سے گھوصلے کو بناتی ہے یعنی تنکوں کی جگہ پروں کو مٹی میں ملا کر اس مٹی سے گھوصلہ بناتی ہے اور سب سے بڑی بات حیرت انگیز یہ ہے کہ ابابیل کبھی بھی اپنے گھوصلے میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھوصلے سے باہر آ کر کرتی ہے اور جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی یہی تعلیم دیتی ہے دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہماری اس چینل اے آر پی نولیج کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ